تو جیسا کہ سب رکھ جانتے ہیں کہ ملتان گرمی کے حوالے سے بہت مشہور ہیں اور ہم ٹھہرے ہیں ملتانے گرمی سے پریشان ہم کو لکس نے ڈیسائیڈ کیا کسی تھنڈے علاقے کا وزٹ کیا جائے کرونا لوگ ڈاؤن کی بیرس لیمیٹیڈ اپشن اور ہم نے فورڈ منرو جانے کا فیصلہ کیا ملتان سے ڈیڈی خان تک سو کلومیٹر کا سفر بہت آسان ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈیڈی خان سے پورڈ منرو تک ارسی کلومیٹر کی سفر تھی یہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش مناظر کے ساتھ خطرناک تھی اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمو آپ نے ابھی دیکھا اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں ہم نے ایسے ہی دو سے تھی اور مناظر اسی رستے میں دیکھے اگر آج سے کچھ سار پہلے چلے جائیں تو یہ سفر مزید خطرناک ہوا کرتا تھا سی پیک کی ویٹا سے بہت سے نئے روڈز اور فلائی ورز بنے اور آپ کو اب انہی رستوں میں بہت ہی ویل ڈیزائن اور اینجینئر فلائی ورز دیکھنے کو ملیں گے یہ ہے مین پوائنٹ فورٹ منرو لوگ سب سے پہلے آ کر یہیں سٹیک کرتے ہیں بسیکلی یہاں زیادہ ایکٹیوٹیز موجود نہیں ہیں لوگ صرف پوکسرت اور دلکش مناظر کی تصویر کرشی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قبرستان ہے لیجنڈز کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ ان کریسٹین کی قبریں ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے فورٹ منرو کو ایکسپلور کرتے رہے فورٹ منرو میں چھوٹے چشمیں اور لیکس بھی موجود ہیں ان میں اس ایک تریمان لیک ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے اناری ٹاپ جو کہ میں ان پوائنٹ سے کچھ ہی مسافت کریں جیسے کہ مشکری ٹاپ میٹ جانری ٹاپ یا سیون سیسٹرز بھی کے لیے آپ کو ہائٹ کرنا پڑتی ہے مگر اناری ٹاپ پر آپ بہت سانی اپنی گاڑی یا بائی کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں یہ ہم عوسم بھی خوشگوار ہوتا ہے اور منظر بھی فورٹ منڈو سے ہم نے رکھنی بلوچستان کا رکھ کیا رستے میں بارش نے ہماری سفر کو مزید خوشگوار بنا دیا اور یہی سے واپسی ہم نے ملتان کا رکھ کیا اور ہمارا سفر اقتطام کو پہنچا ساؤدن پنجاب سپیشلی ملتان بہاول بورڈی جی خان مزفرگڑ اور ایون رہی یار خان سے بھی اور سے لوگ بائیک سپلڈ فورٹ منڈو کا ٹور کرتے ہیں اور بیسیکلی یہ ٹور آپ ایک دن میں مکمل کر سکتے ہیں اور فورٹ منڈو کے تمام مقامات کا وزیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ویلوگ کا اقتطام ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا